بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظ شراجی چینل کے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے دوستو دعا کے جواب میں ضرور آمین کہیں اور کمنٹ بوکس میں ضرور آمین لکھیں اس کے اوپر میں اسی لئے زور دیتا ہوں کہ آمین ایک مکمل دعا ہے اس کیا معنی ہے الہی دعا کو قبول فرما اور اس سے آپ کے لئے بھی اور میرے لئے بھی فائدہ ہوگا آمین ضرور لکھا کریں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا تو دوستو سات سو چیاسی عدد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سات سو چیاسی عدد کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے دوستو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ مہنگے سکول میں پڑتا ہے بہت زیادہ فیصے بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود انتہائی نالائک ہے حافظہ کمزور ہے حافظہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس سے سبق یاد نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دل لگا کر بھی نہیں پڑتا تو اس کے حوالے سے کیا کیا جائے تو ان دوست حباب کے لیے یہ ویڈیو انتہائی ضروری ہے ان لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو میں نے آپ کو ساتھ سو چیاسی کی عادت کے حوالے سے بتایا ہے اس کے حوالے سے ایک ایسا مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کریں پھر آپ کو کسی بچے کو بادام کھلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کشتے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی پیر صاحب کے پاس دعا کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کسی کی منتے نہیں کرنی پڑے گی کسی ڈاکٹر سے کوئی دماغ کی دعائی لینے کی ضرورت ہرگز نہیں پڑے گی یہ اس کے اندر اتنے کمالات ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس کو گھر سے سنیے کرنا یہ ہے کہ سات سو چھاسی کے عدد کے مطابق آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک تصویر لے کر اس کے اوپر سات سو چھاسی کے عدد کے مطابق اس کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک پانی لینا ہے اس کے اوپر دم کر لینا ہے اور دم کرنے کے بعد اس پانی کو اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کر ملا کر ایک بوتر کم سے کم رکھ دیں بالٹی بھر کے رکھ دیں چھوٹی بالٹی جو ڈائی سیر دو سیر کی بالٹی اس کو بھر کے رکھ دیں اس کو محفوظ کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ جب بچے کو پانی پلائیں تو اس پانی کے ساتھ دوسرے پانی کو مکس کر کے پلالیں اس سے کیا ہوگا کہ اس کا سینہ کھلے گا علم کے لیے دماغ کشادہ ہوگا علم کے لیے آنکھیں تیز ہوں گی جو چیز اسے دیکھے گا وہ فوٹو جس طرح کیمرہ فوٹو کھنچتا ہے اس طرح وہ اپنے دماغ کے اندر اس کو محفوظ کرے گا اور دماغ اتنا تیز ہوگا کہ دماغ جو چیز پڑے گا اسے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا جب اگلی بالٹی ختم ہو جائے پھر اس کے بعد ہفتے کے بعد دوبارہ اسی طرح کا یہ عمل دوبارہ کریں ساتھ سو چیاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر پھر دوبارہ اس بالٹی میں دم کر دیں اور اسی بالٹی سے آدھا پانی وہ اور آدھا پانی دوسرا ملا کر اس کو پلائیں اس کو معمول بنا دیں پھر دیکھیں کہ آپ کا بچہ کمپیوٹر کی طرح تیز ہوگا آپ کا بچہ ایسا سبق اسے یاد ہوگا کہ آپ دیکھ کے احران ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی مجرب عمل ہے جس کو بھی بتلایا ہے دماغی کے فیت کے حوالے سے بچے کی کمزوری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں پر رحم کیا ہے اور اس بسم اللہ کی طاقت کو اللہ نے اس کے اجاز کو اللہ نے کھولا ہے تو اس لئے ضرور اس عمل کو کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے فائدہ اٹھائیے اور آجز فقیر اس بندہ ناچیز کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو تک اپنے مذبان سید قائم علی شاہ شراثی کو اجازت دیجئے اللہ نے کھولا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم تھانکس فور ووچنگ لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمینٹس کریں موسیقی